عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں گوونر ہاؤس لاہور میں محفل ملاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا گیا محفل ملاد کے مہمان خصوصی گوونر پنجاب سردار سلیم حیدر خان تھے محفل ملاد مصطفیٰ میں تیرہ خوش قسمت افراد میں عمرہ کے ٹکٹ بزریاک اور اندازی تقسیم کیے گئے محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد گوونر ہاؤس کی وسیع اور عریض گراؤنڈ میں کالین بچھا اور تکیہ لگا کر کیا گیا اس موقع پر گوونر ہاؤس کی امارت کو برکی کمکوں سے سجایا گیا محفل ملاد میں معروف ناتخان شہباز کمر فریدی اور احمد علی حاکم اور دیگر نے نظرانہ اعقیدت پیش کیا مختلف مکرنین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ پر روشنی ڈالی شرکہ کے لیے لنگر کا بیوسی احتمام کیا گیا تھا گوونر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا محفل ملاد سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا دوہزار ساتھ سے میرے حلقے میں محفل ملاد ہوتی رہی ہے اب میرا ڈیرہ تبدیل ہوا تو ان محفلوں کا گوونر ہاؤس میں انعقاد کرنا میرا فرض ہے طاقتور سیٹوں والے لوگوں نے بہت سی کوتائیاں کی مگر ملک پھر بھی قائم ہے جتنے عاشقِ رسول اس ملک میں ہیں کہیں اور نہیں ہیں اسی وجہ سے ملک قائم ہے اور رہے گا میرے علاقے کے لوگوں کو پتہ ہے کہ دوہزار ساتھ سے لگتار ہر ساتھ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملاد کی محفل دورنال فتی جنگ میڑے جہے پہ ہوتی ہے تو اب جب میرے عظیم رب نے رسول خدا اور راد رسول کے صدقے میں میرا ڈیرہ تبدیل کیا اور مجھے دورنال سے لہور اس آپ کے ڈیرے پہ پہنچایا تو میرے پہ یہ فرض عید ہوتا تھا کہ میں اس پاک رسول کی محبت کی وہ محفلیں کہ جو دوہزار ساتھ سے فتی جنگ میں منقض کرتا تھا وہ محفلیں اسی محبت سے اس گورنر آؤس میں منقض ہو گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ آج ختم نبوت کی کولڈن جبلی بھی ہے جب بھٹو نے ختم نبوت بل پر دستخط کیے تو کہا میں اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہوں کیمرامین فیصل کے ساتھ محمد یاسین لہور نیوز